خوش نشیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو وطن کے کام آتے ہیں مر کے بھی وہ لوگ امر ہو جاتے ہیں نمشکار دوستوں سینہ کے جوان شہید جاگندر سیاں چوان کی اب صرف یادے سیس ہے مہج 35 سال کی عمر میں جاگندر دیش کے لیے اپنا سرچ بلیدان دیا ہے شیعچن گلیشیر میں لینڈ سلائٹ ہونے کے چلتے حوالدار جاگندر سیاں چوان سہید ہو گئے تھے آج سہید کا پارتک شریر پورے سینہ سمان کے ساتھ ان کے گھر لائیا گیا اس دیر بعد سہید کا پارتک شریر انتیم سنسکار کے لیے ہر دوار کے لیے روانہ کر دیا جائے گا جاگندر سیاں کی سہدت کے بعد پورے چھیتر میں ماہول گمجین ہے پریجنوں نے بتایا کہ جاگندر سیاں چوان 25 پربری کو گھر آنے والے تھے بیٹے کی چھٹی منجور ہونے کے بعد گھر میں خوشی کا ماہول تھا لیکن چند دن پہلے یہاں خوشیاں ماتا میں بدل گئی جاگندر گھر تو آئے لیکن ترنگے میں لپٹ کر ان کے شہید ہونے کی سوچنا ملنے کے بعد پتنی کرن چوان اور ماتا بملا چوان گہرے شدمے میں ہیں دونوں کا رو رو کر برا حال ہے شہید جاگندر سیاں بیوا کو شرف چار سال ہوئے تھے بتا دے کہ سیاچین گلیشیر میں لینس لائیڈ ہونے شے کنار والا نیواسی 325 لائیڈ ایڈی حوالدار جاگندر سیاں چوان شہید ہو گئے تھے دکھت گھٹنا کے بعد سے پریجن سہید کی پارتک دے گھر لائے جانے کا انتجار کر رہے تھے شہید کا پارتک سریر 23 پربری تک پہنچنے کی امید تھی لیکن آج سکر بار شاڑے آٹھ بجے ان کا شو پہنچا شہید کا پارتک سریر گھر میں پہنچتے ہی پریوار شے لے کر گاؤں تک کے لوگوں کا رو رو کر برا حال ہے شہید 325 لائیڈ ایڈی حوالدار جاگندر سیاں چوان کا پریوار دیہردن کے کنار والا میں رہتا ہے وہ موڑلپ سے ٹیری گڑوال کے تھتیوڑ بلوک کے بننسوانی گاؤں کے رہنے والے تھے سہید جاگندر سیاں چوان سیاچن گلیشیر میں تینات تھے ان کی سیدت کی خبر سے پورے اتراخن میں شوک کی لہر ہے تو دوستوں میں بھگوان سے یہی دعا کرتا ہوں کہ شہید جوان جاگندر سیاں چوان کی آتما کو بھگوان سانتی دے ساتھ اس مسکل گھڑی میں ان کے پریوار کو دکھ سینے کی چھمتہ دے جب تک سورہ چاند رہیں گے تب تک بیر جوان آپ کا نام رہے گا تو دوستوں ویڈیو کو ان دیکھا نہ کریں ان سہیدوں کے لئے کمنٹ باکس میں جہن جرور لکھیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو جرور سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک سیئر کرنا نہ بھولیں